دنیواد مانیہ دکش مہدے اس مہتوپون بل جو باندھوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے پریشالن کی ایک شیطر میں آنے والے لوگوں کے جان مال کی سرکشہ سے جڑا ہوا ہے اور جس مہتوپون بل کا پچھلے لگ بگ چالیس سال سے بیش انتظار کر رہا تھا اس بل پر صدن میں اکتیس ساتھیوں نے گمبیر تا کے ساتھ میں چنتن کیا چرچہ کی اپنے وچار پرستط کیا مانیہ دکش مہدے ستمہ کی کمی ہے اس لئے میرے سارے شاتھی شما کریں گے کہ میں ان کا نام ایکنالیج نہیں کر پاؤں گا عدیر دا سے لے کر کے اور دھرمویر جی تک اکتیس ساتھیوں نے اس مہتوپون بشے پر اپنے ویویک کے آدھار پر اپنے انوبہ اور گیان کے آدھار پر کچھ نے تقنیقی بشیوں کو لیتے ہوئے اور کچھ نے راجنیتک پرتیبت دتاؤں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اس بات کو سویکار کرتے ہوئے بھی اپنے وچار اور اپنی کیا وچاروں کی ویویچنا یہاں کی معنی ادھیکش مہود ہے نیا بھارت بنانے کو سنکلپ بد معنی موڈی جی کے نیترت تو میں کام کرنے والے اس سرکار نے دیش میں سرکشا سے جڑے ہوئے ویبن نوشیوں عام آدمی کی سرکشا سے جڑے ہوئے ویشیوں کے لئے نئی پریباشیں گڑنے کا کام کیا ہے چاہے وہ سڑک سرکشا کا ویشے ہو ابھی اسی سبتہ میں ہم سب ساتھیوں نے بیٹھ کر کے سڑک سرکشا کے ویشے میں آدمی نیتن گڑکری جی دوارہ پرستت بل کو پارت کیا تھا چاہے وہ ریل اور ریل کے پیسنجرز کی سرکشا کا ویشے ہو چاہے سپیس سیکیورٹی کا ویشے ہو چاہے ڈیٹا سیکیورٹی کا ویشے ہو اس دیش میں سرکشا کا ایک نیا واتاورن بنانے تاکہ سرکشت واتاورن میں دیش ایک سمرد بھارت بن سکے اس دیشا میں ہم نے ایک نئی آترہ پرارم بکی ہے اور پچھلے پاس سال کی سرکار نے نشتت روپ سے یہ وشواس دیش میں اور وشو میں جگانے کو امیس طفلتہ پرابت کی ہے میں نے ایک دیکش مہد ہے سمیں کی کسیمیتہ ہے ابھی ایک اور بل بھی صدن میں پارت ہونا ہے اور سارے صدسیوں نے جس طرح سے ساری ماننی صدسیوں نے اپنے ویچار ویکٹی کیے میں دیا ایک ایک ویکٹی کے ویچار کے بارے میں جو کوئریز انہوں نے کیے اس کے بارے میں بات کروں گا تو شاید بہت لمبا سمیں لگے گا لیکن کچھ مول وشیوں کے بارے میں جو لگ بگ سبی لوگوں نے جس بارے میں چنتہ کیے ان وشیوں کے بارے میں میں اپنی پتیتر دینا چاہتا ہوں مانے ایک دیکش مہد ہے وشی جو تمیل ناڈو سے آنے والے میرے ساتھی آدھنی اے راجہ جی نے جس وشی کو لیا تھا بہن مہوا جی نے جس وشی کو لیا تھا اور ایک آج ساتھی اور نے بھی جس وشی کے بارے میں چرچہ کی کہ لیجسلیٹیو کامپیٹنس کیندر سرکار کے سنسط کی ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں عدیر دانے تو اس کے بارے میں جب ہم نے بل کا انٹرڈکشن کیا تھا اس سمیں ورود کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ابھی اس بارے میں جو ہے سہمتی وقت کی ہے لیکن اس کے اترکت بھی اس کے اوپرانت بھی ماننے ہیں ودوان وکیل ماننے ہیں پی پی چہدری صاحب نے اور چھوٹے بھائی تیجسوی سوریہ صاحب نے جس طرح سے لیجسلیٹیو کامپیٹنس کی بارے میں بات کیے اور میں مانتا ہوں کہ صدن اس بات سے سنتوشت ہے کہ سنسد کو اس بات کا عدھکار سمویدھان پردت اپرابندوں کے عدین ہے کہ سنسد دیش کے ناغریکوں کی سرکشہ کے ویعاپک کھتوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے قانون کا پربند کر سکتی ہے چاہے وہ ریزیڈیل پاور کے روپ میں جائے چیز اپرابت شخصیوں کے آدھار پر ہو یا ان اپرابندوں کے آدھار پر مانے اجڑکش میں ہوتا ہے جو دوسرا ویشہ سب سے زیادہ میرے ویپکش کے ساتھیوں نے جس ویشہ پر چنطہ وقت کی تھا کہ عدیردہ سے لے کر کہ باقی سب نے مہن موہا جی نے بھی اس کے بارے میں بہت آفشیف لگا ہے کہ راجیوں کے ساتھ میں کنسلٹیشن نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ کہیں کمیونکیشن میں کچھ کمی رہ گی راجیوں کے ساتھ میں یہ بل دوہزار سولہ میں راجیوں کو کنسلٹیشن کے لئے سرکولیٹ کیا گیا تھا اور راجیوں نے اپنے اپنے ویشہ میں اس کے بارے میں جو ہے اپنے ویچار لکھ کر کے بھیجے تھے ساملناڈو سے آنے والے ساتھی رویندر جی نے اس کے بارے میں ابھی اللیک بھی کیا تھا اور جو سہتیسویں نیشنل کمیٹی آن ڈیم ڈیم سیفتی جو ابھی ورطمان میں ویبستہ اس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں لگ بگ سارے سردیشوں کے اپلبد پرسیدیوں نے اس بل کے اوپر ویچار بے برش کیا تھا اور لگ بگ سب نے اس بل کے اوپر اس بل کی آوش شکتہ پر اور اس بل میں بنائے گئے اپبندوں پر اپنی سہمتی ویقت کی تھی ساملناڈو سے آنے والے ساتھیوں نے اس بارے میں چنتہ ویقت کی اور اس بات کا علیک کیا کہ تمیلناڈو کی سرکار اس سے سہمت نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کی جانکاری کے لئے صدن کی جانکاری کے لئے معنی عدیقت مہود ہے آپ کے مادیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمیلناڈو کے سردسیوں نے بھی جو اس بیٹھک میں اوپر ست تھے انہوں نے بھی اس اوپر بند کے لئے کہ جو باند ایسے راجیوں کے جو باند جو انے راجیوں میں ستت ہیں ان کے بارے میں جو پرویزنس آپ نے کیا ہے اس سے ہم سٹیسوائیڈ ہیں اور دوہزار دس کے بل کے اپیقشہ میں جو آپ نے سدھار کی ہیں ان سدھاروں سے ہم سہمت ہیں معنی عدیقت مہود ہے کچھ سدسیوں نے معنی عدیقت مہود نے چلتا کی کہ ہم حالانکہ میں نے اپنے آرمبک ویکتہ ہوئے میں بھی اس بات کی چارتہ کی تھی کہ ہم باندوں کا نہ کنٹرول لینا چاہتے ہیں نہ آپریشن اور مینٹیننس لینا چاہتے ہیں نہ اس کے جل پر کوئی عدکار جاتا نہ چاہتے ہیں نہ اس کی سیچائی کی بیوستہ میں کسی طرح کا استقشیف کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس کے وارٹر شیئر میں کسی بھی طرح سے انٹروین کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ مانی ہے سدسیوں نے اس کے بارے میں چنتہ ویکتے کی مانی عدیقت مہود ہے عدیردہ نے جن کچھ ویشیوں کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے فرقہ بیرہیز کے مینٹیننس کے بارے میں بات کی تیستہ ویشیوں کے مینٹیننس کے بارے میں بات کی یہ اور جو ہے اس کے اطرح کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی بات کی تھی جو سی ڈیویو سی کے چئیرمین کو جو عدیقش بنائے گیا کچھ اور سدسیوں نے بہتری میں تھا اب صاحب نے اس کے بارے میں چرچہ کی کہ سی ڈیویو سی چئیرمین کو آپ نے عدیقش بنایا اور سی ڈیویو سی کے میمبرز کو ہی آپ نے جو ہے اس بل میں یہ پراؤدھان کی ہے کہ وہ سٹیٹ کمیٹیز میں بھی رہیں گے مانے ادکش مہدے یہاں بہت سارے بڑے پردیشوں کے پرتی نیدی بیٹھیں لیکن بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پردیش بھی بھارت میں ہیں جن کی یہ تقنی کی شمتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے یہاں پر اس طرح کے اپو بندوں کے آدھار پر اس طرح کے پرٹوکولز کو ڈیزائن کر سکیں ڈیسائیڈ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے سی ڈی وی سی کا پرتی نیدی رکھنے کے پیچھے جو منشہ ہے وہ کیول ماتر اتنی ہے کہ اس پرٹیکولر بیسن میں کام کرنے والا سی ڈی وی سی کا ورشت عدیقاری جو ڈیریکٹر لیول کا عدیقاری ہے وہ عدیقاری کیونکہ اس بیسن میں کام کرنے کا انبھو اسے ہے اس بیسن کی سمجھ اسے ہے تاکہ کسی بھی طرح کی تیکنیکل سپورٹ کی آوض شکتہ اسٹیٹ کمیٹی کو پڑھے تو ایک تکنی کی ویشے شک یہ اس میں رہے اس کے اتریکت اس میں کسی بھی طرح کا ہستکشیف کرنے کی نے تو کیندر سرکار کی اور نے اس بل کے مادنی سے کوئی بھی منشہ ہے وہنے اتریکش مہد ہے کہ اتریکت جن ویشیوں کے بارے میں بات کی گئے میں بستار سے ان ویشیوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کے پریم چندرن صاحب نے کہا کی نیشنل جو ہے ایک سنگل مین آتھارٹی انہوں نے کہا اور ایک ایڈیشنل سیکٹری لیول کا عذیکاری کہ اس آتھارٹی کو گورن کرے گا اس آتھارٹی کو ہیڈ کرے گا معنی یہ ادھیکش مہد ہے جو نیشنل ڈیم سیکیورٹی سیفٹی کمیٹی جو بنے گی وہ بیسیکلی ٹیکنیکل باڈی ہے اور جیسا میں نے پیارمبر میں بھی کہا تھا کہ وہ ایک تھنک ٹینک کے روپ میں کام کرے گا کس طرح کے آواز شکتائیں ہیں وشو بر میں کس طرح سے ڈیم سیفٹی کے پروٹوکولز ہیں ہمارے اس پرٹیکولر ڈیم کی ہائیڈرالوجی اس جگہ کی سیسنلوجی اس جگہ کی آواز شکتہ ابھی بہت سارے باندھوں کی صحیحت کے بارے میں انہیں مانی یہ سدرشن نے چرچہ کی ان سارے وشیوں کو دیکھتے ہوئے اس پرٹیکولر ڈیم کے لیے یا پورے دیش پر میں راشتر ویابی پروٹوکول کس طرح سے بنایا جانا ہے اس کے بارے میں وہ اپنے سجھاؤ دے گی اور وہ جو پالیسی بنائے گی اس پالیسی کو گورن کرنے کے لیے اس پالیسی کا امپلیمنٹیشن ہو سکے ہم کسی بھی طرح سے کوئی عدھکار نہیں جاتا نہ چاہتے مانی برتری مہتہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے آپ کام کرنا یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے کام کرنے کی جو ہے منشاہ مانی موڈی جی کی سرکار میں ان کے نیترس میں کام کرنے والی سرکار کی نہیں ہیں پچھلی سرکار جب موڈی ون بنی تھی تو مانی موڈی جی نے باہن پسار کے سب کا سواغٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کوپریٹیف فیڈرلزم کے صدانت پر کام کرنے والی سرکار ہے ہم سب کو ساتھ لے کر کے سب کا بشواس لے کر کے سارے ریش کی ایک ساتھ پرگتی اور انتی کرنے کے لیے کام کریں گے اس طرح کی آشنگ کا کہ ہم اس بل کے مادیم سے جو راجیوں پر ادھکار کر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آشنگ کا نرمول ہے یہ آشنگ کا ویرث ہے مانے ادھک شموت ہے پریم چندرف صاحب نے ایمرجنسے ایکشن پلان کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ڈیم بریک انیلزیس وہ ادھکانش تھے ہمیشہ وہ ہر چیز میں انٹروین کرتے ہیں اس لئے میں اور انہوں نے کچھ بہت اچھے سجاب دیئے تھے لیکن آپ سب لوگ یہ تھی کچھ لوگوں نے اور بھی اس ویشے کی چرچہ کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر باندھ ٹوٹتا ہے تو اس کے بارے میں جو افیکس ہوں گے اس کے بارے میں آپ نے اس میں کوئی پرویزن نہیں کیا جو کمیٹی جو جو تقنیقی سمیتی ہے وہ تقنیقی سمیتی ان سب ویشیوں کی جنتہ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بارڈ سے ہونے والے افیکس ڈیم بریج کے قارن سے بارڈ آنے کے قارن سے یا انہے کسی قارن سے اس ڈیم میں اوورسپل ہونے کے قارن سے جو بارڈ آتی ہے یا ایک ساتھ منسون کے سمیے میں ایکسیسیب وارڈ سے چھوڑنے کے قارن سے جو سمجھتے ہیں اسپن ہو سکتی ہے اس میں افیکس ہونے والے اکشیتر بارڈ کی تیورتہ بارڈ سے ہونے والے نقصان بارڈ سے کے ادھیان کرنے کے بعد میں امرجنسی ایکشن پلان بنتے ہیں اور امرجنسی ایکشن پلان جیسا میں نے کہا کہ جو آج انیک باندھوں کے نہیں ہیں جب ہم نے ڈرپ کی یوزنہ کو لیا تھا اور ڈرپ کی یوزنہ پر جب ہم نے کام کرنا پرارم کیا تھا مانے ادھیک شمہود ہے ڈیم ریابیلیٹیشن کا جو پروگرام بارڈ سرکار نے لیا اب تک ہم نے ایک سو اسی سے زیادہ باندھوں کے جو چھوٹ بڑے باندھ ہیں ایسے ایک سو اسی سے زیادہ باندھوں کے لیے اس طرح کا امرجنسی ایکشن پلان بنانے کا کام کیا ہے اور جب ان باندھوں کے لیے ہم کے کشتر میں جب ہم کام کر رہے تھے ایسے انیک باندھوں کی چرچہ ابھی ہمارے وزوان ساتھیوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باندھ لیک ہو رہے ہیں وہاں سے پانی نکل رہا ہے ہراکون ڈیم کی اچھا اوڈیسا سے آنے والے پرتینیزی نے ہراکون ڈیم کی چرچہ کی انیک ایسے باندھیں جن باندھوں کی صحت واسطوں میں چنتہ جنک تھی اور وہ چنتہ ہی لیچت روپ سے اس قانون کو بنانے قانون کو لانے کے پیچھے انوپرے رکھ کے روپ میں کام کر رہی تھی اور اس چنتہ اس ان باندھوں کی بھی چنتہ کرتے ہوئے ہراکون ڈیم کیلئے چھ سو کروڑ روپے کی یوزنہ بنا کر کے اس کی صحت کو ٹھیک کرنے کا کام کیا ہے اس کے گیٹس کو رپیر کرنے کا کام کیا ہے فرقہ بیریز کی چرچہ ابھی کی فرقہ بیریز کے سارے گیٹس کو بدلنے کا کام چل رہا ہے لگ بگ 80% گیٹس اس کے بدل دیے گئے اور بہت جلدی اس کے باقی گیٹس بھی بدل دیے جائیں گے ویس بینگول کے کچھ باندھوں کی چرچہ ویس بینگول سے آنے والے کچھ مطروں نے کی لیکن ویس بینگول میں دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ویس بینگول نے جو ڈریپ یوزنہ ہم نے لاغو کی تھی اس میں انٹریسٹ شو نہیں کیا اس میں بھاگی دار نہیں بنے اور ابھی بھی ڈریپ یوزنہ کے تیسرے فیز کے لیے ہم نے ان کو پتر لکھا ہے کہ وہ اس میں ساتھ آئیں ساتھ جڑیں تاکہ ہم ان کے باندھوں کی بھی سرکشہ کے لیے جو جو اس یوزنہ کے مادیم سے کام کر سکتے ہیں بین موہ جی نے یہ کہا کہ اگر کوئی کہے گا تو اس پر آپ نے پینلٹی کا کلاؤز رکھا ہے انیک باندھ سب بجوان ساتھیوں نے چرچہ کی ہے کہ انیک باندھ ایسے ہیں جو باندھ دوسرے راجیوں میں استعت ہیں اونر کوئی اور ہے اور راجی کسی دوسرے راجی میں استعت ہے کل اگر ایسی سمسیہ ہو کہ وہ راجی اس میں جانے سے انکار کر دے تو اس میں کسی طرح کے قانون کا افبند ہونے کی آوشت شکتہ تھی اسی لیے اور ویس بینگول کے باندھ تو پورے جھارکنڈ میں آنے نے نشکان جی بار بار اس کی چرچہ کرتے ہیں لیکن ان کو سبیدہ دینے کیلئے اس طرح کے قانون کا افبند کیا گیا ہے اور کیا پھر ایک تو جو ہے انہیں سارے ویشوں پر لگ بگ لگ بگ موٹے ویشے جو تھے جن کے بارے میں میں نے جواب دیا ہے باندھوں کے سرکشہ ہم سب کا ادش ہے اور ٹھیک باندھوں کے سرکشہ ہو اور دیش خوشال بنے ان سارے ویشوں کو لے کر کہ اس قانون میں افبند کیا گیا ہے آپ سب طرح بیتروں نے اپنے ویچاردار اپنی راجلیتک پرسیبت دیتاؤں سے اوپر اٹھ سربے کے سمرزن کیا سہیوک کیا اس کے لئے میں آپ سب کا آبھار بیک سے کرتا ہوں دھنیواز